اسلام علیکم سوڈرنس ویلکم ٹو می چینلل سونر لائف آج ہم برسکر کریں گے انگلیش 101 کے لیسن نمبر سیون کو دیکھتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے ورڈ فارمیشن یعنی الفاظ کو بنانا یوشیل انگلیش میں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں یا جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ ان ورڈ کو سمجھ لیں گے کہ وہ کیسے فارمیٹ ہوئے ہیں ان کو کیسے بنایا گیا ہے تو آپ کو کیا ہوگا آپ کو ورڈ کی فارمیشن کی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو سیلپ رائٹنگ میں یہ چیز بہت کام دے گی آپ کو بتا چل جائے گا کہ میں کس ورڈ کو کس جملے میں اپروپریٹ طریقے سے یوز کر سکتا ہوں اس کی بات یہ ہے کہ انگلیش کے جو ورڈزیاں کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کے جاتا ہے پہلے کیا پریفیکس سٹیم اور سفیکس پریفیکس کیا ہوتا ہے پریفیکس کا مطلب ہوتا ہے لاکہ یعنی اردو میں آپ کو یاد ہوگا گرائمر میں ہم نے پڑھا تھا سب نے پڑھا ہوگا ساپ کا لاکہ تو یہ وہی ہے پریفیکس اور سفیکس پریفیکس لاکہ ہوتا ہے جو کسی ورڈ کے پہلے میں آتا ہے یعنی جیسے کوئی ورڈ ہے فور تو اگر آپ اس کے شروع میں بی لگا دیں گے یعنی اس کو بی فور بنا دیں گے تو وہ کیا ہوگا ب کیا ہوگا prefix ہوگا اسی طرح اگر آپ میں کسی word کو reduce کرنا ہے یا اس کو reverse کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے کہہ لگائیں گے د کیا ہوگا اس میں prefix ہوگا جیسے magnetize ایک word ہے تو اگر آپ اس سے شروع میں د لگا دیں گے تو وہ د prefix ہوگا اور اس word کو reduce کر دے گا یعنی اس کے meaning کو change کر دے گا اس کے بعد کیا suffix suffix کیا ہوتا ہے جو کسی word کے end پہ آتا ہے اور اس قردوں میں کیا کہتے ہیں لاغ کا جیسے ایک word ہے therefore there آپ کا ایک word ہے اگر آپ اس کے آگے four لگا دیں گے یعنی four کیا ہوگیا suffix ہوگیا اسی طرح اور بھی examples ہیں suffix کی بہت ساری جیسے operator ہے operate ہے آپ نے er لگا دیا تو operator بن گیا اس کے بعد next point کیا ہے stem stem کیا ہوتا ہے جو word کی base ہوتی ہے یعنی basic word جو ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں stem کسی بھی word کیا شروع میں اور بعد میں آپ کوئی بھی word لگائیں گے یعنی suffix یا prefix apply کریں گے تو اس کی sense change ہو جائے گی جیسے ایک word ہے measure measure کیا ہے basically stem word ہے basic word کیا ہے measure اگر آپ اس کے end پہ a b l a لگا دیں گے measureable تو اس کا meaning بھی change ہو جائے گا اور وہ suffix بن جائے گا اگر اس کے شروع میں آپ in measureable لگا دیں گے تو اس کا meaning اور طرح سے change ہو جائے گا اور iwm اس میں کیا ہو جائے گا prefix اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک practice کے لئے words دیئے ہیں جیسے act ایک word ہے prefix اگر آپ نے اس کو ملانا ہے تو react گا دیا اور اگر آپ نے اس کے end پہ suffix لگا دیا یعنی i o n تو وہ کیا بن گیا reaction اس کے بعد کیا prefix plus act plus suffix یعنی انہوں نے آپ کو act کو prefix اور suffix دونوں کے ساتھ دکھایا ہے کہ اگر ایک main word act ہے stem ہے اس میں prefix اور suffix کیسے use کہتے ہیں جیسے re لگا دیا prefix اور i o n لگا دیا suffix تو وہ word کیا بن گیا reaction اسی طرح reactor reactive یہ سارے words آپ کے کیا ہوگے prefix plus main word اور suffix اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک table share کیا ہوئے afexes afexes کیا ہوتا ہے جوڑنا یعنی ایک word کیا ہے وہ تین چیزوں کو جوڑتا ہے یا تین چیزوں کا مجموع ہوتا ہے جیسے اس میں stem ہوتا prefixes اور suffixes ہوتے ہیں اسی طرح کیا کہ prefixes اور suffixes جو بوت ورڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ refer کرتے ہیں afexes کو اس کے بعد کے suffixes and their meanings اب ان کے meanings کیسے ہیں جیسے suffixes میں nouns کیا ہوتے ہیں verbs کیا ہوتے ہیں adjectives کیا ہوتے ہیں adverb کیا ہوتے ہیں اگر آپ کے کوئی ورڈز ہیں جن میں a n ورڈز اسی طرح اگر کوئی ورڈز ہیں جن کے ان پر a b l i b l l s i c l is h r to وہ کیا ہوتے ہیں adverb اب یہاں پہ نو ناؤن ورڈز کون سے ہوتے ہیں noun forming suffixes noun forming suffixes یعنی جو ورڈز جن کے ساتھ suffixes لگاتے ہیں یہ ورڈ suffixes لگاتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں noun بن جاتے ہیں اور ان کے meanings totally change ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو example دی ہویا ایک word کی performance performance کیا ہوتا ہے ایک word perform اس کا جو stem ہے اس میں اس نے ence لگا دیا performance لگا دیا تو یہ noun بن گیا اور اس کا meaning totally change ہو گیا یعنی state میں آگیا اسی طرح independent word ہے تو اس کا meaning totally change ہو گیا اور ence اس میں end پہ suffix آگیا اسی طرح باقی words cleanliness ہے Convergence ہے Measurement Electricity وغیرہ جو سب words ہیں جب ان کے ساتھ suffix لگا تو یہ noun بن جو میننگ ہے وہ totally change ہو اسی طرح verb کے ساتھ اس نے آپ کو دکھایا ہے کہ iz e he e f e n اس words کے end پہ آجائیں تو وہ sense change کر دیتے ہیں اس words کو verb بنا دیتے ہیں اور اس کا meaning change ہو جاتے ہے جیسے computer ہے تو computerize ہو گیا calculate ہو گیا harden ہو جیسے electronically logically helpfully comparably اس کے بعد adjectives ہے adjectives کے suffix کے list ہے کہ جب یہ words suffix کے سال لگ جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں adjective بن جاتے ہیں اور اپنے meaning totally change کر لیتے ہیں logic word ہے اگر اس کے end پہ al آگیا تو logical ہو گیا circular ہو گیا magnetic ہو گیا religious helpful yellowish ان سب کے words کے meaning بھی change ہو گیا اور ان کی property بھی change ہو گی یعنی یہ کیا ہو گیا adjective words اس کے بعد locating base words یعنی sometimes base words کو find out کنا بہت زیادہ مشکیل ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کے end پہ suffix لگاتے ہیں add کرتے ہیں تو اس لفظ کا مطلب change ہو جاتا ہے یعنی اس میں کسی word کو omit کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو drop کرنا پڑتا جیسے اگر words e paint ہو رہے تو ان میں سے آپ کیا کریں گے e کو drop کر دیں گے جیسے mature word ہے تو e کو drop کر دیا اور it y لگا دیا تو مجھورٹی اس کے بعد اگر word by paint ہو رہے تو y کو i سے change کر دینا اور اس کے آگے کیا جائے گا O US ٹھیک ہے جیسے harmony ایک word ہے تو y کو آپ نے i میں change کا دیا اور جب اس کا plural بنایا تو وہ کیا بن گیا harmonious اس طرح بعض دفعہ کچھ words ایسے ہوتے ہیں جس میں سے آپ کسی spelling کو drop کرنا ہوتا ہے جیسے reclaim ایک word ہے اگر 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 اس بیسک word کو چوز کرنا یعنی stem کو چوز کرنا اور نیچے جیسے ایک word authentically تو اس کا stem word authentic پھر کیا ہے college year پھر کما toss تو اس کا word کما اب آپ نے word جو sentence ہے ان کو پڑھنا ہے پھر آپ کو سمجھ آگی کہ کما یا جو بھی اوپر جو words ہیں وہ کیسے fit ہو رہے ٹھیک ہے اس کے بعد comparative ہے تو compare آگیا differentiate ہے تو differ آگیا experiential ہے تو experience آگیا expertise ہے تو expert آگیا finality ہے تو final آگیا survive ہے تو serve آگیا table ہے تو table آگیا commentary ہے تو comments آگیا disputants ہے تو dispute آگیا multiplicity ہے تو multiples آگیا اسی طرح exercise 2 ہے اس میں انہوں نے کیا کہا read the following sentences and underline all the suffixes کہ آپ نے یہ sentences ہے ان کو underline کرنا ہے اب یہ sentence دیکھیں اس نے یہاں پہ آپ سب کو underline کر کے دکھائے ہے جیسے first sentence میں analyst use ہو ہے تو analyst کے end پہ جو st ہے وہ کیا suffix ہے اسی طرح اس میں programmer use ہے تو er suffix ہے اور پرسیسنگ use ہو ہے تو ing آپ کا suffix ہے اسی طرح باقی sentences میں بھی underline آپ کو کر کے words دکھائے ہو ہیں کہ جو words end پہ underline ہے وہ آپ سب suffixes ہیں ٹھیک ہے اور suffixes لگنے سے sentence کا meaning totally change ہو جاتا ہے اس کے بعد فلن the blank with the appropriate form of words کے آپ کو یہ words given ہے آپ نے ان words میں سے جو بھی appropriate word آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو put کرنا ہے sentence کی sense کے مطابق جیسے first میں mathematical ہے تو آپ operationally نہیں لگا سکتے یا operating نہیں لگا سکتے اس میں write کے آئے operations ٹھیک ہے اسی طرح ساری دی ہوئی ہیں آپ ان کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فکرے کی sense کی سے بن رہے اور اس میں کون سا word appropriate آئے گا تو سامپل آنی چاہیے اس کے بعد آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں word دے سکتے اور یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ noun verb ہے adjective ہے یا adjective ہے تو آپ کو یہ table ہے کون سے words ہیں جن کے end پر suffixes آرہ ہیں وہ noun بن رہے ہیں یا verbs بن رہے ہیں یا adjective بن بیسک جیسے بھی صحیح طریقے سے وہ بند ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں پھول سکتے ہیں اس کے علاوہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ